دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ الیسٹریٹر کے حوالے سے ڈیفرنٹ ٹولز اور ڈیفرنٹ فیچرز کو جو ہے وہ سٹیڈی کر رہے ہیں اور ایکسپلور کر رہے ہیں تو اس لیسن کے اندر بھی میں آپ کو دو بہت ہی مزے کے ٹولز ہیں وہ ایکسپلور کروانے والا ہوں ان میں سے ایک ہے جی ایمیج ٹریس اور ایک ہے لائف پینٹ بکٹ دوستو یہ جو ایمیج ٹریس کی آپشن ہے یہ بہت ہی مزے کے چیز ہے یہ الیسٹریٹر کے اندر ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ ہم جو لو ریزولوشن کے ایمیجز یا گرافکس ہوتے ہیں ان کو ہم ٹریس کر کے ویکٹر فارم کے اندر جو ہے وہ بڑی آسانی سے اس ٹول کی مزے سے کنورٹ کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح سے ہمارے پاس لائف پینٹ بکٹ کا ایک ٹول اویلیبل ایلسٹریٹر میں یہ کیا کرتا ہے دوستو یہ بھی بہت انٹرسٹنگ چیز ہے اور یہ ہمیں بہت فری ہینڈ طریقے سے کسی بھی ایریا کے اندر پینٹ کرنے کی جو ہے وہ سہولت فرام کرتا ہے تو چلیں اس لیسن کے اندر ہم ایکسپلور کرتے ہیں ان دونوں ٹولز کو ایلسٹریٹر کے تھرو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سکرین کے اوپر یہ میں نے ایک موٹف جو ہے وہ اس کی پکچر آپ لوگوں کے لئے یہاں پر رکھی ہوئی ہے اچھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے لو ریزولوشن ہے اور یہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ ایمیج کوالٹی کو اتنی بہتر نہیں ہے اچھا ہم کیا کریں گے ہم ایمیج ٹریس کی مدد سے اس کو ویکٹر فارم کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کو کلک کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس کچھ آپشنز آتی ہیں اوپر یہ ایک ایمبیٹ کی آپشن ہے یہ بیسکلی ہمارا اگر میں ایمبیٹ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا جو کیا کہتے ہیں جو ویجوال ایب وہ اس کا لنک وہ لنکڈ اپ ہو جاتا ہے ہماری فائل کے ساتھ اچھا اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایمیج ٹریس کی آپشن ہے لیکن یہ ایمیج ٹریس کی آپشن میں یہاں سے اس وقت یوز نہیں کروں گا کیونکہ اگر یہاں سے میں یوز کروں گا تو یہ ڈیٹیلز ایٹ نہیں کرے گا تو میں کیا کرتا ہوں دوستو ونڈو پینل کے اندر میں جاتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایمیج ٹریس کی آپشن ایک موجود ہے دوستو یہ ہمارے پاس ایمیج ٹریس کی آپشن ہے گرافک سٹائلز کے نیچے اچھا اس کو جیسے میں کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ دیکھیں آپ ایک نیا جو ڈائلوگ باکس ہے یہ اوپن ہو چکا ہے اور اس میں اگر یہ ایڈوانس آپ کا جو ہے وہ اوپن نہیں ہوگا تو اس کو آپ یہاں سے جو ہے وہ کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں تاکہ یہ ساری آپشنز اس کی آپ کے سامنے جو ہے وہ کلیر ہو جائیں اچھا ہم کریں گے کیا ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم کنورٹ کریں گے ایمیج ہم اس کی ٹریسنگ کرنے لگے ہیں دوستو ٹریسنگ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کو ٹریس کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس کا کیا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے اس کو ٹریس کر کے ہم اس کو دوسرے طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کو اس کی بہتر جو ہے وہ فارم نکال سکتے ہیں اچھا یہاں پہ دوستو یہ کچھ آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لائف دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ویجول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے ڈیزائن کے ساتھ تو یہاں پہ پرویو کے بٹن کو آپ آن رکھے گا اب یہ دیکھیں جیسے میں نے پرویو کا بٹن آن کیا ہے تو یہاں پہ مجھے نظر آ گیا کہ جو کرنٹ سیٹنگز ہیں ان کے اندر میرا یہ ریزلٹ آ رہا ہے دوستو یہاں پہ جو ایک بہت امپورٹنٹ سیٹنگ ہے وہ یہ ہے جی تھریش ہولڈ کی تھریش ہولڈ کا مطلب ہوتا ہے دوستو کہ کسی بھی چیز کی کوانٹٹی یا کسی بھی چیز کو کتنی مقدار کے اندر آپ نے رکھنا ہے تو یہاں پہ بیسیکلی تھریش ہولڈ کی مطلب سے ہوگا کیا کہ ہمارے ڈیزائن کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس تھریش ہولڈ کو چینج کر کے یعنی اگر یہ دیکھیں اس کو میں یہاں پہ ون کی طرف لے کے جاتا ہوں تو ڈیٹیل بالکل غائب ہو گئی ہے میں واپس تھوڑا تھا یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ لے کے آتا ہوں مور کی طرف تو یہ دیکھیں اس میں ڈیٹیل ایڈ ہونی شروع ہو گئی ہے اب یہ ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کتنی ڈیٹیل کسی بھی ڈیزائن کی چاہیے اس کو ٹریس کرتے ہوئے اچھا یہاں پہ میں نے اس وقت بلیکن وائٹ کی آپشن کو چوز کیا ہوا ہے موڈ میں اگر موڈ کو ہم تھوڑا سا دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دوستو تین پریسنگ دے گا اور ایک بلیکن وائٹ کی ہے جو اس وقت میں نے سیلیکٹ کر رکھی ہے کیونکہ میرا یہ جو ڈیزائن ہے یہ already بلیکن وائٹ کے اندر ہی بنا ہوئے اچھا اب یہ advance کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ option ہے یہ path کی اور اس کا تعلق بھی ہمارے visual کی ہمارے ڈیزائن کی ڈیٹیل کے ساتھ ہے یہ دیکھیں آپ کو واضح جو ہے وہ پتا چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو کہہ رہا ہے ہمارا جو path ہے basically جو بن رہا ہے ہمارے جو paths بن رہے ہیں ان کی شکل آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی change ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے تو اگر میں اس کو right side پہ لے کے آتا ہوں تو یہ دیکھیں باہر کی طرف width کم ہو جاتی ہے path کی اور اندر کی طرف بڑھ جاتی ہے left کی طرف لے کے آتا ہوں تو یہ تھوڑا سا کچھ opposite ہو رہا ہے تو یہ again ہماری اپنی choice کی اوپر depend کرتا ہے ہم نے path کو کہاں پہ set کرنا ہے اچھا اس کے بعد corners ہیں دوستو یہ corners be important ہیں یہ basically یہ decide کرے گا کہ ہمارے design کے corners کس طرح سے ہوں گے کتنا cornered design ہوگا اور جو path ہوں گے basically دوستو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو سارا design ہے یہ different paths کے اندر convert ہونے والا ہے آپ کو پتا ہے illustrator کے اندر ہم path کے اندر کام کرتے ہیں تو یہ ابھی کافی سارے paths جو ہیں وہ بن جائیں گے آپ کے سامنے تو یہ جو options ہیں ان کا تعلق ان paths کے ساتھ ہی ہے اچھا یہ noise کو بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں noise اگر میں بڑھاتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ detail غائب ہو گئی ہے اور noise اگر میں کم کرتا ہوں جتنی کم کرتا ہوں اس کو میں اگر zero پہ لے آتا ہوں تو اس وقت میری one پہ سوری میں لے کے آئے ہوں تو اس وقت میری maximum detail اس وقت مجھے اپنے design کے اندر نظر آ رہی ہے تو دوستو یہ کچھ important options ہیں اور اگر اس کو میں اب آپ کو تھوڑا zoom in کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے یہ دکھایا تھا یہ کتنا جو ہے وہ ایک roughs اور pixelated ہمارے پاس design موجود تھا اور یہ اب image trace کی مدد سے ایک proper vector کی form جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے اچھا یہ تو کچھ panel کی options ہو گئی یہاں پہ ہمارے پاس اوپر ایک اور option ہے expand کی دوستو ہم اگر expand پہ click کریں تو یہ basically جو ہمارا trace ہے وہ tracing ہماری جو ہے وہ finalize ہو جاتی ہے اور اگر اس کے بعد میں control shift g یعنی کہ ungroup کروں تو کیا ہوگا کہ میرے یہ جو path ہیں یہ الگ الگ ہو جائیں گے دیکھیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے different pieces جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت بن چکے ہیں ان کو اگر میں باہر کی طرف نکال کے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ different pieces جو ہیں وہ یہاں پہ ہمارے اس وقت design کے اندر موجود ہیں تو اب یہ آپ جو ہے اس کو colorize بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو as it is بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں اپنے designs کے اندر اور اب یہ آپ کو جو ہے وہ بڑا اچھا result جو ہے وہ دے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا میں ایک اور چیز یہاں پہ لے کے آتا ہوں دوستو میں نے یہاں پہ آپ کے لیے ایک colored cartoon character رکھا ہوا ہے اس کو بھی میں trace کرنے ہی کوشش کرتا ہوں اچھا اس کو سب سے پہلے پہلے کی طرح ہم اس کو embed کریں گے اس کے بعد ہم preview کی option پہ click کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جیسے میں نے preview کیا تو black and white کے اندر اس نے اس کی ایک خاص قسم کی جو tracing ہے وہ دے دی ہے اچھا میں اس کو کرنا چاہ رہا ہوں color دوستو ایک بات یاد رکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے ہی آپ color پہ click کریں گے تو آپ کے system پہ definitely load آئے گا اور یہ تھوڑا سا time بھی لے سکتا ہے اس کو colorize کرنے میں کیونکہ جو colored image tracing ہے وہ illustrator کے لیے definitely ایک تھوڑا سا lengthy process ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہمیں time لگا لیکن یہ ہمارا جو design تھا یہ جو ہمارا visual تھا جو کہ پہلے اگر میں control z کر کے آپ کو دکھا ہوں تو یہ دیکھیں اس وقت یہ ایک بڑا pixelated سا visual ہے اور اس کے اوپر جب میں نے اس کو trace کی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو colorize کے اندر trace کی ہے تو تمام اپنے colors کے ساتھ یہ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بڑی fresh حالت میں اور ایک vector form کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ آگیا ہے again جس طرح میں نے آپ کو settings بتائی ہیں وہ یہاں سے آپ change کر کے اپنی مرضی کا required result لے سکتے ہیں اور اس اتنا expand جب آپ click کریں گے تو آپ کی tracing complete ہو جائے گی اچھا یہ تو ہو گیا دوستو image trace کے حوالے سے اب ایک اور tool جو میں نے آپ کو اس lesson کے اندر بتانا تھا اس کو بتانے کے لیے میں سب سے پہلے یہاں پہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ہلکا سا design بنانے لگوں اور وہ میں کیا کرنے لگا ہوں کو یہ میں نے ایک hexagon لیا اور اس کو اب میں تھوڑا سا یہاں پہ alt کی مدد سے repeat کرنا چاہا رہا ہوں یہ میں ابھی آپ کو بتا دوں گا کہ یہ میں repeat کیوں کر رہا ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے ایک repeated تھوڑا سا جو ہے وہ design یہاں پہ بنا لیا ہے اب میں کیا کروں گا basically میں اس سارے کو select کروں گا دوستو یہاں پہ میرے پاس ایک tool available ہے یہ life paint bucket یہ کیا کرتا ہے دوستو life paint bucket basically یہ کرتا ہے کہ دیکھیں آپ ویسے اگر ان shapes کے اندر color کریں گے تو اس shape میں الگ color ہوگا اس shape میں الگ color ہوگا اس shape میں الگ color ہوگا جتنی shapes ہیں ان میں الگ الگ color ہوگا لیکن life paint ہمیں یہ ایک بڑی مزے کی option دیتا ہے کہ اس کے مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جتنی overlappings بن رہی ہیں یعنی یہ دیکھیں یہاں پہ overlap ہو رہا ہے یہاں پہ overlap ہو رہا ہے یہ overlapping جتنے areas ہمیں سارے نظر آ رہے ہیں تمام کے اندر ہم الگ الگ color fill کر سکتے ہیں کرنا کیا ہوگا ہمیں صرف یہاں پہ آ کے ایک بار click کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک shape اس طرح سے جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہمارے پاس select ہو گئی ہے اس کو ہم select کریں گے اور یہاں سے آ کے color لے کے اس کے اندر fill in کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو جو تین colors نظر آ رہے ہیں یہ basically یہی تین colors آپ کو نظر آ رہے ہیں yellow green اور cyan جو یہاں سے میں نے pick کی ہیں تو basically آپ کو یہاں سے different colors ہوں ہیں وہ آپ pick کرتے جائیں اور یہاں پہ جتنے بھی آپ کے پاس portions ہیں ان کے اندر آپ پہلے ہیں اس طرح سے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس یہ تمام کے تمام colors جو ہیں یہ fill کر سکتے ہیں اچھا کیوں کہ ہمارے پاس یہ swatches کے colors ہیں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ arrow key کی مدد سے اپنا color change کرتا جاؤں اور بڑی آسانی سے quickly میں different colors جو ہے وہ یہاں پہ آ کے apply کرتا جاؤں تو یہ arrow key کا یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ بڑا benefit ہو سکتا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ جو پوری shapes تھیں ان کو ہم نے جو ہے وہ colorize کر لیا اور ہم نے color بڑی آسانی سے آپ نے دیکھا کہ overlapping shapes کے اندر بھی کیا ہے آپ اس کو expand کریں اور اس کے بعد آپ اس کو control shift g کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس جو options ہوں گی یہ جو shapes ہوں گی الگ الگ جو ہیں وہ نکل آئیں گی یعنی کہ یہ ساری کی shapes جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں گی دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنے مدد سے ہم لوگوں نے image trace کی مدد سے اور live paint bucket tool کی مدد سے ان دونوں tools سے ہم نے کتنی interesting جو ہے وہ results لیا اور کتنا آرام سے ہم نے colorize کیا اور trace کیا اور vectorize کر لیا different objects کو تو اب آپ لوگوں نے ان tools کی جو ہے وہ زیادہ زیادہ practice کرنی ہے اور خود سے کئی چیزیں create کرنی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ next lesson میں illustrator کے حوالے سے کوئی نیا tool لے کے آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوں گا